بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یای حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کے خدمت میں حاضر آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی مین راؤن سے پہلے آٹ ٹیموں کا کولیفائن ڈاؤن جاری ہے اور آٹ ٹیموں کو دو گروپ سے تقسیم کیا گیا ہے اور ان آٹ ٹیموں میں سے چار ٹیم میں جناب آسٹیلیا سب اپس چلی جائیں گے اور چار ٹیم میں مین راؤن میں جگہ بنائیں گی جہاں پہلے ہی چھے چھے کے دو گروپ بن چکے ہیں اور ان گروپ میں چار ٹیموں کا اضافہ ہونا ہے جی لونگ جناب گروپ اے کے مقابلوں کی میزبانی کر رہا ہے جہاں شرلنگا کے ساتھ نیمیبیا ہے یو اے ای اور نیدرلینڈ کی ٹیم میں ہے ہوبارٹ گروپ ٹو کے مقابلوں کی میزبانی کر رہا ہے اور گروپ بی میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے سکوٹلینڈ کی ٹیم ہے آئرش ٹیم ہے اور اس کے ساتھ دمپاپوے کی ٹیم ہے بڑے دلچسپ مقابلے امید کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہوں گے اور پہلے دو دن جو چار میچ ہوئے ہیں ان میں دو ایسے نتائج سامنے آئے ہیں جن کو لوگ اپسٹ سے تعبیر کر رہے ہیں بٹ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز اور شرلنگا کی ٹیمیں ہاری ضرور ہیں بٹ اس ٹورنمنٹ میں ان کے لئے واقسی کا راستہ بھی بند ہوا نہیں ہے پہلے شرلنگا کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں اور شرلنگا کی ٹیم تین مردب آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹی چیمپرشپ کا فائنل کھیلنے کا عزاز رکھتی ہے اور تینوں بار وہ کمار سنگاکار کی خیادت میں فائنل تک پہنچے اور ایک بار وہ اپنے ہوم گراؤن پر ہارے ایک بار وہ لارڈز پر پاکستان سے ہارے اور دو ہزار چودہ میں پھر وہ چیمپئن بن گئے بھارت کو شکل دیکھ کر لیکن ان کو جی لونگ میں اپنے پہلے میچ میں حیرام کون طور پر ناکامی سے دو چاروں نہ پڑا پچپن رن سے وہ نمیبیا سے جیت نہیں سکے بات نمیبیا کے ٹیم کوئی چھوٹی ٹیم نہیں ہے لاسٹ ٹائم بھی وہ میں ناؤن آئے تھے اور شرلنگا کی ٹیم کی یہ ناکامی اس احتیبار سے بہت زیادہ نوٹس کی جا رہی ہے کہ یہ ٹیم نے بڑی چاندہ اکار کردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس سال اسیا کپکٹر ٹورنمنٹ میں پاکستان بھارت بنگلہ دیش افغانستان کو ہلا کر یہ چیمپئن بنے ہیں اسی گروپ میں یو اے ای کی ٹیم کو اپنے پہلے میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے نیدھر لینڈ سے اور نیدھر لینڈ نے اس ٹیم کو شکل دی ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو سری لنکا ہے اس کا اگلا میچ ہے جناب اٹھار اکتوبر کو یو اے ای کے ساتھ اور بیس اکتوبر کو نیدھر لینڈ کے ساتھ کلیں گے میں یہ نہیں کیا رکھے کیک وک ہوگی بٹ شرلانکا کی ٹیم میں تنی گہ گزری بھی نہیں ہے کہ وہ یو اے ای کو نہ پکڑ سکے اور میزے لینڈ کی ٹیم کو نہ پکڑ سکے بہت سارے لوگ بات کرنے ہیں ان کے نیٹ رن ریٹ کی جو مائنس 2.75 ہے میں اس کو اتنا بودھر کر نہیں رہا تو شرلانکا کی ٹیم جو تیم بار آئی سی سی ورٹی ٹونٹی شاپیشپ کا فائنل کے لیے ایک بار چیمپئن بنی ہے اس کو میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ یہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو رہے ہیں بٹ گروپ اے میں موجود شرلانکا کی ٹیم کو جناب اگر وہ نمبر ٹو پر رہتے ہیں تو پھر شرلانکا کی ٹیم جو ہے وہ جناب مشکل گروپ میں جا سکتی ہے اور مشکل گروپ میں ان کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے گروپ ٹو میں تو بہر ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان بانگلہ دیش اور اور انڈیا کے ساتھ وہ گروپ ٹو میں ہوں گے اور اگر وہ اے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنا نئے ٹرن ریڈ بہتر بنانا ہوگا اور اف ان بٹ کا بہت زیادہ امکان ہوگا مجھے نہیں لگ رہا کہ نیمی بیا کی ٹیم جو ہے اس گروپ میں کوئی میچ ہارے گی اور وہ پکڑ لیں گے نیدرلین کو اور یو اے ای کو تو پاکستان کے ساتھ موسٹ پابولی پٹ میں شرلانکا کی ٹیم جو ہمیں کھیلتی بھی دکھائی دے رہی ہے پھر گروپ ہم بات کر لیتے ہیں بی کی جہاں پر ویسٹن ڈیس کی ٹیم کو جناب گوبارٹ میں ناکامی سے دو چار ہونا پڑا ہے اور بیالی سن سے ان کو شکر دی ہے سکوٹلینڈ میں ویسٹن ڈیس کی ٹیم پہلی بار آئی سی سی ورڈ ٹی ٹویٹی کرس گل کے بغیر کھیل رہی ہے اور ہیٹ مائر کو وہ لے کر نہیں آئے ہیں نیکولاس پوراں کی خیادت میں کھلنے والی ویسٹن ڈیس کی ٹیم جو ہے اس کی کار کر دے گی بلکل بھی اتنی اچھی نہیں رہی اور انہوں نے جناب ایک سو آٹھ رنز کیے ایک سو ساٹھ کے جواب میں سکوٹلینڈ کے بٹ ان کے پاس ابھی موقع ہے کیونکہ ان کا اگلا میک انیس تاریخ کو جو ہے وہ زمبابوے کے ساتھ ہے اور ایک عام تاثر یہ تھا کہ کالیفائنگ آنڈ سے زمبابوے ویسٹن ڈیس شلنکا اور نمیبیا کی ٹیم میں اگلے مرحل میں آئیں گی میں اب بھی اس بات پر قائم ہو کے یہی ٹیم میں آئیں گی لیکن اگر زمبابوے کی ٹیم نے دبوچ لیا ویسٹن ڈیس کی ٹیم کو ہوبارٹ میں انیس اکتوبر کو تو پھر ان کا آخری میچ جو کہ آئرش ٹیم کے ساتھ ہونا ہے جناب وہ ایک ڈیڈ روبر ہوگا اکیس اکتوبر کو اور زمبابوے کی ٹیم جو ہے وہ ویسٹن ڈیس سے ہار کر بھی جو ہے اس ٹورنمنٹ میں بہن رہے گی سکندر رضا کی شاندارکار کردگی کے ساتھ انہوں نے آئرش ٹیم کو ہرایا ہے اور پھر جو ان کا آخری میچ ہوگا اسکوٹلینڈ کے ساتھ وہ جناب کسی نوک آؤٹ میچ سے کم ہوگا نہیں اور اس کے لیے اہم پہلو یہ ہے کہ اگر آئرش ٹیم جو کہ زمبابوے کے خلاف جیت نہیں سکی اگر وہ اسکوٹلینڈ کو پکڑ لیتے ہیں تو بہت دلچسپ ہو جائے گا یہ گروہ اور اس میں ہر میچ جو ہے پھر دلچسپی کا انصر لے کر سامنے آئے گا کیونکہ آئرش ٹیم کو آخری میچ جو ہے وہ ویسٹر ڈیز کے ساتھ کھیلنا ہے تو ویسٹر ڈیز کی ٹیم کا زمبابوے سے اگلا میچ جیتنا انتہائی ضروری ہے ایس کمپیر شرلانکا ویسٹر ڈیز کے ٹیم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاٹ وارٹر میں ہیں اور ان کے پاس اب غلط دیکھی گونجاج نہیں ہے غلط دیکھی گونجاج تو ویسے شرلانکا کے پاس بھی نہیں ہے لیکن شرلانکا کا اگلا میچ یو اے ای جیسی کبزور ٹیم کے ساتھ ہے تو ان کو بریدنگ سپیس جو ہے وہ ملنے کا قوی مکان ہے اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوٹی کے اس کوالیفائنگ ٹورنمنٹ میں پہلا میچ ہار جائے گی شرلانکا پہلا میچ ہار جائے گی ویسٹر ڈیز ایسا کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن کھیل ہے اور کھیل میں ہار جیت ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ شرلانکا اگر آپ کو یاد ہو پہلا میں بہت بری طریقے سے آ رہے تھے اشرا کپ کے گا ٹورنمنٹ میں وہ دوبائی میں افغانستان کی خلاف اور لگا کہ یہ ٹیم آگے جائی گی نہیں لیکن جس طرح انہوں نے باؤنس بیک کیا پھر انہوں نے پاکستان کو دو بار ٹورنمنٹ میں ہارایا بھارت کو انہوں نے ہارایا پانگلہ دیش کو انہوں نے ہارایا کمال کھیلے تو شرلانکا کے پاس واپسی کا امکان ضرور موجود ہے لیکن زمبابوے کے ساتھ خوبارٹ میں جو ویسٹ انڈیس کا میچ ہے وہ میک اور بریک میچ ہوگا اور جس طرح زمبابوے کی ٹیم نے شکست دوچار کیا ہے آرش ٹیم کو تو دیکھیں جنراب سکندر آدھا کی شاندہ کارکردگی کے ساتھ زمبابوے کی ٹیم اب کہاں تک جانے میں کامیاب رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے گے آپ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ